اسلام علیکم جی میں ہم حمد بلال اور ہم آج ایک اور دوسرے گاؤں میں ہیں درویش کے اس گاؤں کا نام ہے اور یہاں پر ہم بات کریں گے تحریک لبیگ پاکستان یا رسول اللہ کے سپورٹر سے اسلام علیکم جی والیکم سلام جی آپ تحریک لبیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں جیسا کہ آپ نے لبیگ یا رسول اللہ کا بیج بھی لگا ہے ہمیں نظر آ رہے ہیں جی الحمدلللہ نا صرف میں بلکہ پورا دہاموں کے اور درویش کے پروپر انداز میں جو ہے تحریک لبیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں جی اس سے پہلے میں دہاموں کے گاؤں میں گیا ہوں تو وہاں پر میں نے جو الیکشن بہت دیکھے ہیں وہاں پر تو پی ڈی آئی کے بھی اتنے خاص نہیں تھے لیکن جو تحریک لبیگ کے تھے اس کے گمد اتنا رش لگاوا تھا کہ ان کی باری نہیں تھی آ رہی تو یعنی اتنے اتنے اداز پورٹ رہی ہیں یہاں پر یہ بلکہ ہیں زیادہ تک لوگوں نے یہاں پر ہی نظر آ رہے ہیں تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے قوم کو قوم کو یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ پہلے بہت سارے لوگوں کو آپ ازما چکے ہیں شیر کو بلک اور دیگر پارٹیوں کو آپ ازما ہی چکے ہیں دھریک لبیگ پہلا جو اس کا مین مشن ہے وہ یہ کہ حضور کے دین کو تخت پہ لانا انشاءاللہ حضور کے دین کو تخت پہ لا کے رہے گی اور دوسرے جو بنیادی ہمارے مسائل ہیں جیسے سڑکیں نالیاں اور گیس وغیرہ یہ ہمیں اس وقت حاصل ہو جائیں گے کہ جب ہم اسلامی حکمران ہمارے اوپر تخت پہ ہوں گے کیونکہ اسلام میں اگر ہم ہسٹری اٹھا کے دیکھتے ہیں چاہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہو یا عمر بن عبدالعزیز کی ہو تو وہاں پہ ہمیں یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے بکری کا بچہ پیسہ مر جاتا ہے وہ بھی عمر سے سوال کیا جائے گا تو اگر اس طرح کے حکمران ہمارے تخت پہ ہوں گے تو وہ اس چیز کا خود خیال کریں گے کہ اگر اس طرح ہم عوام کو بنیادی سہوریات نہیں دیتے تو کل قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جانا ہے جیسے کہ روایات میں ابھی آتا ہے کہ ہر حاکم سے اس کی رایہ کے مطلق سوال کیا جائے گا تو اس طرح اگر مسلمان حکمران تخت پہ ہیں تو وہ ان چیزوں کا احادیث میں مبارکہ کا اور ان روایات کا جو ہے وہ خیال کریں گے اور عوام کو بنیادی مسائل ان کا حل کریں گے جی ابھی ہم جیسا کہ آپ نے سنی ان کے بات ابھی ہم ایک چھوٹا سا نعرہ لگائیں گے خیر نعرہ تو بہت بڑا ہے لیکن ہم چھوٹی سی بلند آباز میں لگائیں گے چلے جی آپ نے ساتھ میں آخو جو اٹھئی ہے انا بکنے والے ہیں نا بکنے والے ہیں انا نا بکنے والے ہیں نا جھکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں پر نا رکنے والے ہیں یا رسول اللہ کا نعرہ ہم نے ورسے میں ہے پایا آیا آیا دین آیا محمد عربی قدین آیا 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 دین آیا محمد عربی قدین آیا لبائی 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 یا رسول اللہ دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا آیا تاج تار ختم نبوہ زندہ بات، آئی آئی چھائی چھائی اب راج کرے گی اب تک پہ ہوگی نا رکنے والی نہ ہٹنے والی بی ایل بی نابکنے والی بی ایل بی افراج کرے گی بی ایل بی اب تک پہ ہوگی بی ایل بی مانوں کی دعاوں سے بی ایل بی بہنوں کی صداوں سے بی ایل بی اب تک پہ ہوگی بی ایل بی کہ جو ادھر بھر کر تھے ان کے پاس ہمیں جب گیا تو وہ اپنے سے باتیں کر رہے تھے کہ وہ اندر جدر پولنگ ہو رہی ہیں نا ادھر انہوں نے تحریک لپیک کا جب وہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں پولنگ ہے جڑ تحریک لپیک ہے وہ جو اندر کھڑا ہے اس کو انہوں نے باہر نکال دیا تو پیچھے کراچی میں بھی الیکشن ہوئے وہاں پر بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ تحریک لپیک یا رسول اللہ کے پولنگ اجنٹ کو اکثر باہر نکال دیتے ہیں تو یہ کیا وجہ ہے جی اکثر ایسے ہی ہو رہا ہے کراچی میں بھی ایسے ہو ہے اور پچھلے سال یہاں پہ بھی ایسے ہو ہے کہ یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو وہ پام ہے وہ پہنٹالیس نمبر پام جس پہ ریزلٹ دینا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کم پڑ گئے ہیں یہ ابھی آئیں گے تو پھر ایسے کر کے رات کے گیرہ بارہ بجا دیتے ہیں پھر کہتے کہ آپ گروں میں چلے جائیں آپ کو پام جو ہے بعد میں دے دیتے جائیں گے تو اس طرح کر کے جو ہے وہ گفلہ کر جاتے ہیں لیکن اس مرتبہ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ جب تک ہمارا وہ پام ہے پہنٹالیس نمبر ہمیں مل نہیں جاتا تب تک ہم اپنی اجنٹس کو جو ہے وہ باہر نہ بلائیں کیونکہ بعد میں یہ یہی معاملہ چلتا ہے جتنے بھی ہمارے پولنگ سٹیشن ہے یا کراچی میں جیسے تھا ہی کسی طرح یہاں پہ بھی کامیابی تحریک لبے ہی کو مل رہی ہوتی ہے لیکن جب ریزلٹ آگے جالا جاتا ہے وہاں پہ جا کے یہ رات پر تبدیلی کرتے ہیں اور اگلے دن کہہ دیتے ہیں کہ فلان جیت کیا فلان جیت کیا آپ کا پولنگ اجنٹ صبح سے اندر ہے جی بالکل ہمارا پولنگ اجنٹ ہمیں بتایا کہتا ہے کہ صرف ایک ایک پولنگ اجنٹ کھڑا کرنا ہے تو اس لئے ہم نے ایک ایک کھڑا کیا تھا حالت دوسری پارٹیس کے دو تین دن پولنگ اجنٹ بھی اندر رہے ہیں ہمارا جو ہے ایک ایک کی تھا اب ہم نے دوسرا بیٹھا ہے بہت شکریہ ملنے ہیں انشاءاللہ نیس نو میں چلتے ہیں وہاں پر تحریک لبے کیا صورتی حال ہے وہاں پر یعنی یہاں پر آپ دھانگلی نہیں ہو جائے کہ بلکل جو مرضی ہو جائے آپ یہاں پر چاہی ہوگی اگر ہو جائے تو وہ ہلک بات ہے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس مرتبہ نہ ہو کیونکہ پچھلی مرتبہ بھی ایسا ہی ہوتا کہ وہ ایڈزلٹ نہیں دیتے پہلے چیز نہیں ہوتی ہے چی خاصی بات میں ایڈزلٹ نہیں دیتے اور بعد میں جا کے جو ہے وہ ایڈزلٹ اپنی مرضی کے بعد تیار کر لیا جاتے ہیں اچھا اور یہ جو میڈیا بغیرہ یہ کہ اس نے کیا ڈراموازل گئے ہویا جس طرح کیا آپ نے ایک کراچی میں دیکھا کہ دوسرے نمبر بہتا رہی ہے جمہوریت جمہوریت کا جنازہ نہیں کر رہا ہے میڈیا پہ تو ایک قسم کا کہ اگر واقعی یہ جمہوری ملک ہے تو چاہیے تو یہ کہ تمام پارٹیز کو جو ہے میڈیا پہ مل لی جائے ایک وال لیکن یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ تحریک لبائی کے جو ہے جو بھی ایڈزلٹ ہے اسے ایک سوالیا جاتا ہے بکیہ پارٹیز کا صرف میڈیا پہ چلتا رہتا ہے اور اگلے دن جو ہے چینج کارگر کے پھر چلا دیا جاتا ہے اور فیس بک پہ یہاں تک چاڑ رہا ہے کہ کوئی اگر پوز لگاتا ہے فیس بک پہ تو فوراں اس کا پیج تک بلوک میں بزنس آڈیاز کرتا ہوں لیکن جیسے ہی میں نے تحریک لبائی کے حوالے سے بات کیا تو فوراں اسے بلوک کیا گیا ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ